دوستو آج کا یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے جن کے بار بار میرے کو میشہ جاتے ہیں کہ سر اتنے نمبر ہے میں فیجیکل کی تیاری کروں یا نہیں کروں یا میرے سریر میں یہ پروبلم ہے میں میڈیکل یہ پروبلم ہے کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا میں آپ کو یہ وارٹسپ کر سکتا ہوں کہ میری یہ سمجھیا ہے یا یہ فوٹو میں وارٹسپ بھیج دوں آپ نے دیکھی نہیں سر کیا میں فیجیکل کی تیاری کروں نہیں کروں میرا سکور اچھا ہے اور کئی بچے سے ہیں جن کے سکور کم ہے یا ان کو نہیں پتا کی میرا صحیح سکور ہے یا نہیں ہے تو لاد لو یہ ویڈیو ان سبھی کے لیے جو سس ای جی ڈی دوزار اکیس میں پارٹسپیٹ کرنے والے سبی چھاتروں کے لیے تو لاد لو اور لاد لو دھیان رکھیں ایک بات کا جن بچوں کی میڈیکل کی جو سمجھا ہے کہ میرے کو پک بھیج رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے بچے میڈیکل سمجھا ہے کہ پک بھیج رہے ہیں ہیلپ لائن نمبر میں فون بھی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیا جو ہیلپ لائن نمبر آپ کو جو دیا وایا نائن پائیپ تیر پل ایٹ ون زیرو سکھ دیور ایٹ یہ اکیڈمی کا ہیلپ لائن نمبر رہ لاد لو جان رکھنا اس کا اکیڈمی کا اس پہ آپ کو اکیڈمی سمجھے جانکہ ملے گی میڈیکل جی سمجھے تھا میرے پاس میں تو اس میں جو بھی سمادان ہوگا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے مادم سے بتا دوں گا ٹھیک ہے تو دوسری بات کہ اب آپ کو میڈیکل کے لئے چندت نہیں ہونا چاہیے جب میڈیکل کی باری آئے گی آپ کو ہر ایک چیز کا میں آنسر کروں گا اور جن کی بھی اچھی سکورنگ نہیں رہے گی ان کو ہنڈیڈ پرسنٹ کے ٹوٹل ڈاؤلٹ کلیر کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات اب میڈیکل کی تابی آپ کو بلکل ہی چندتہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں میڈیکل پاس ہوں گا اگر نہیں ہوں گا میڈیکل کا سمیں آنے دو اس سمیں تو کن بچوں کو فیزیکل کی تیاری کرنی چاہیے یہ سب سے زیادہ کا کہ سر میرے نمبر اتنے ہیں میں اس اسٹیٹ سے ہوں یا اس راجے سے ہوں آپ راج جوائج بتائیے کہ میرے کو تیاری کرنی چاہیے ایک نہیں لاردوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھئے ایک بات دھیان رکھنا اس بار پیپر میں ایک بٹا چیار کی مائنس مارکنگ ہے آپ کو دکھنے میں ایک بٹا چیار کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ ٹو پائی بہت ہی چھوٹا آکڑا ہے لیکن بہت ہی کمال کہاں کڑا ہے یہ دماغ پر اتنا پریسر بناتا ہے کہ ایکزام سینٹر پر بچوں کا ٹائم کھا جاتا ہے اور جن بچوں کے ٹائم کھا گیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرٹ کافی کم رہے گی پچھلی بار کی بجائی اس بار تو میرٹ کم رہے گی تو فیجیکل کی میرٹ بھی کم رہے گی تو جو بچوں میرے سے بولتے ہیں تو میں بچے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جن بھی بچوں کے سمان جنک سکور ہے سمان جنک آپ میں سے سب جانتے ہیں کہ سمان جنک سکور کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا سمان جنک یعنی جس سے آپ کو سنتوشٹی ملتی کہ ہاں اتنا سکور بھی ہے تو میرے کو فیجیکل کے لیے بلائیں گے اب آپ بولو کہ گر جی ہم کو نہیں بتا تو میں بتاؤں پچھلی بار کی آپ کی جو میرٹ گئی تھی اس سے بیس نمبر کم لے لو یہ جتنی آپ کی فائنل میٹ تھی اس سے پندرہ سے بیس نمبر ڈاؤن لے لو اب آپ بولو گے گر جی جیسے کچھ ایسے اسٹیٹ ہے جہاں پر تو تیس چون تیس میٹ گئی تو بیس ڈاؤن کیسے لے 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 لاردو ان اسٹیٹ میں تو کم سے کم تیتیس لینا یہ لیکن جن اسٹیٹ میں جیسے کہیں اسی گئی تھی پچھلی چائیں کھای میں چیز پنتزیا گئی تھی تو یہاں پرiques Neither کردی یا یہاں پر بیس مائنس کرائی جے یا معنید tö重要 صرف آپ جیسے لینا پر یا معنیس ڈاؤن سٹکر کردی تھی ک تیجم کی پچverb سے پچاس نیچے ہیں ان میں ہیں آٹھ کردی جن کے پچاس سٹر کی بیچے ہیں مائنس جس سٹر سے کھا لئی ساتر سے پلے ساتھ تو وہاں پر مائنس ڈاؤن میں ستن بھیس کردی، فیجیکل کی یہ میریٹ لے گا ہاں ایک چیز اور لڑ لو کہ اگر آپ ہمارے اکیڈ میں آنا تو آتے ہیں تو آ سکتے ہیں فیجیکل آرمی اور ایسے جیڈی کے فیجیکل بیس شروع ہو گئے آپ اس نمبر پر کول کر رکھتے ہیں فیجیکل بیس کی تو فیس سے وہ زیادہ نہیں ہے فرسٹ مندززار روپے پھر لائپ ٹائم آپ کو چھزار روپے یعنی جب بھی آپ تیاری کرنا چاہو آپ کو ایڈیوشن فیس پر پرمانینٹ ماف ہے ٹھیک ہے تو آپ اکیڈمی آ سکتے ہیں اکیڈمی ہماری ہے کچامن سٹی راجستان میں کہاں پر ہے کچامن سٹی راجستان کچامن سٹی راجستان میں ہماری اکیڈمی ہے دیانہ کچامن سٹی راجستان آپ آ سکتے ہیں لڑ لو یہ بات کا دیانہ گنا کہ جن بھی بچوں کے کتنے نمبر کم ہیں تو بھی آپ کو فیجیل کے تیاری کرنے چیزی کیونکہ میریٹ کہاں کھڑا پچھلی بار کی بجائے اس بار کٹوپ کہاں کھڑا کم رہنے والا کافی کم رہنے والا اس لئے آپ کو نراث نہیں ہونا ہے تیاری کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں اگلے اگزام کی بھی تیاری کرتے رہنا ہے لڑ لو جائے ہندے جائے بھارت